اسلام علیکم سامین بائیس ربیو الاول اور آٹھ اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے آپریشن الاخصہ توفان اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں نیمہ اڑا گیا ہے لبنان کی تنظیم حضب اللہ نے بھی اب اس میں انٹری کر دی ہے بتا جا رہا ہے کہ پہلے اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد لبنان کی تنظیم حضب اللہ کی عراقین نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے ادھر حماس کے حملوں میں اب تک اسرائیل کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی موت پانسو بتے جا رہی ہے البتہ اسرائیلی حکام نے صرف تین سو ہلاکت کی تصدیق کی ہے بتا جا ہے کہ اٹھارہ سو اسرائیل زخمی ہیں یعنی ایک ہزار آٹھ سو امریکہ میں اسرائیلی سفرت خانہ کہنا ہے کہ سو سے سو اسرائیلی شہریوں اور فوجوں کا اعواء کر دیا گیا ہے حماس کی جانب سے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود علونی سمید متعدد لوگوں کو یرگو مال بنا کر غزہ منتقل کرنا کا دعواء کیا گیا ہے ایسا دعواء حماس نے کیا ہے اسرائیل کے غزے پر حملے جاری ہیں مماری میں ایک دو سو پچاس سے زیادہ فلسطین شہید جبکہ سترہ سو زخمی ہو گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے حماس کے انٹیلی جنس چیف کے گھر کو نشانہ بنانا کا دعواء کیا گیا ہے اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں چھے مقامات پر اسرائیل کی فورسز اور گزشتہ روز داخل ہونے والے فلسطینیوں فلسطینی مضاہمت کاروں میں جھڑپے جاری ہیں اسرائیل نے غزے کو جانے والی سپلائی بیجلی اینن اور دیگر چیزوں کی سپلائی روک دی واضح ہو کہ گزشتہ روز حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عرب اسرائیلی جنگ کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر علاق صبح پہلی بار غزے سے ایک وقت میں بحری اور فضائی کارروائی کی تھی رپورٹ سے مطابق آپریشن الاخصہ طوفان کے تحت فلسطینی مجاہدین کی بڑی تعداد غزے کی صرحت پر موجود بار ہٹاتے ہوئے زمینی راستے سے اسرائیل کے شہر اشکلون سمیت جنوبی شہروں میں داخل ہوئی جبکہ شمندری راستہ اور پیرا گلائیڈرز کی مدد سے بھی متعدد حماس ارکان نے حملہ کیا تھا ادھر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے رات پر حملے کی ہیں اس میں غزے کا کسیر مندرہ فلسطینی ٹاور ملوے کا ڈھیر بنا دیا جا ہے اور کافی اسرائیل اور جو ہے کافی اس میں جو فلسطینی بھی جا باک ہو گئی ہیں ادھر خبر یہ بھی آئی کہ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ چند گھنٹوں میں پورے غزہ پر قبضہ کر لیا جائے گا اور وہاں سے جو فلسطینی ہیں ان کو بے دخل کر جائے گا بہرحال اسرائیل میں نعم اڑا گیا جیسے میں نے بتا کہ حضباللہ اس میں داخل ہو گیا ہے اور حضباللہ کی لبنان کی تنظیم حضباللہ ہے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا پھر حضباللہ کے لوگوں نے حملہ کیا تو یہ تین دو طرح ہو گیا حماس حملہ کر رہا ہے حضباللہ حملہ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آلات ہیں جو جدید ہتھیار ہیں جو ہوای جہاز ہیں اور جو ہیلیکوپٹرز ہیں اور جو اور دوسرے بم چھوڑنے کے نئے آلات ہیں ان میں اسرائیل کی طاقت بہت زیادہ ہے اس لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن و امان قائم رکھے